موسیقی 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 اس قطر پڑھے کہ وہ خود بے خود ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا قلب کشف اور الہام اللہ پاک دکھانا شکر کر دیں گے اور اللہ پاک الہام اس کے مطلب کے دل لیانا شروع ہو جائیں گے ہر بات کو یہ جانا شروع ہو جائیں گے جب بھی کوئی شخص سامنے آئے گا اس کے دل کا حد اس کو ظاہر ہونے لگے گا اور کوئی بھی کام غلط ہو رہو گا اس کو پہلے سی محلوم ہو جائے گا جو بھی یہ عمل یہ پڑھیں گے اور آج میں جو آپ کے ساتھ اس کا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ پریستان کے بادشاہ کا عمل ہے بہت ہی نایا بہت بلندر بہت ہی بالا عمل ہے آپ نے نوچندی جمعیرات کو حصار قائم کر کے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ دی حکم سے اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی اطا فرمائے تو آپ اس عمل کے جو نظارے ہیں وہ دیکھیں گے آپ نے صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ آخری جب یعنی تحجد کے وقت نوچندی جمعیرات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے پڑھیں شروع کرنی ہے تو آپ نے چھے سٹھ ہزار مرتبہ دو نفو طوبہ کے بعد آپ نے چھے سٹھ ہزار مرتبہ یہ عمل کرنا ہے اور پھر دورانے عمل ٹھیک ہے جب چھے سٹھ ہزار کا عد ہو جائے گا یہ آدھا حصہ ہو جائے تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے سجدے میں جا کر کہ بہت شاہ برستان اللہ پاک اس مخلوق کو حاضر کرنے جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے جیسے آپ عمل کرتے چاہیں گے یہ کس زندگی آپ کو محسوس ہوئے گا کہ جیسے آپ کے سر کے اوپر کوئی چیز آ کر شکت پر ہاتھ آپ کے اپر پھیرتی ہے یا آپ کے جسم کے اوپر آ کر جو آپ سجدے میں ہوتے ہو تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کے آس پاس کوئی کھڑا ہے تو آپ نے یہ عمل لازمین کرنا ہے جیسے جیسے ہی کمرہ آپ کا نور سے منور ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیے گا عمل میں کامیابی ہوتی جا رہی ہے کسی وقت بھی ہجاب بھٹ سکتا ہے کسی وقت بھی بادشاہ پر اس پر نظر آ سکتے ہیں بہت ہی بلند بہت ہی نایاب قسم کی بادشاہ ہے اور آپ کو ایک پتھر دیں گے ہر ہرم کا جو بہت خود جمکتار ہوں گا لیکن وہ آپ ہی کو نظر آئے کرے گا اور آپ ہی کے پاس ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی ان بادشاہ یہ حاضری کریں گے تو اس کو کسی آگ پر سیکھئے گا یا کسی برطن میں رکھے آگ پر سیکھئے گا تو بادشاہ سلامت حاضر ہوا کریں گے اور آپ کے مکمل تابع داریو کیا کریں گے تو آپ کا مکمل کام کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کر کے دیکھئے گا آپ کو کام رہنی کام رہنی باتا اللہ آپ فرمائیں گے اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل کو راضی ہو کیجئے گا شرائط یہ ایک ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی شرائط کیا کیا تیہ ہوتے ہیں مطلب کہ کیا کیا باتیں آپ سے کی جاتی ہیں ان کے بارے میں مکمل آپ کو بتا دوں گی آپ لازمان کو بھی سننیجئے گا اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دھوم میں یاد رکھے اللہ پاک آپ کو کامیابی کامرانی تفرمیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچراف ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراف ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صاحبِ صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور موقلات دین اور ستاروں کے موقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہم بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چارہ کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے ملی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمین ہے حصار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حصل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمین آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کے ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرٹس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے کہ وہ سوہ سمجھ کے جائے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیہ کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیہ کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفاعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنی عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی صورتی پر نا جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ غیرہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیا لکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذریعہ آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ سبسکرائب کریں